چلو میرے دوست چلو آج روبو وائے سے مل لے چلتے ہیں یا رینی میسرن کی دنیا میں ہماری طرح انہوں نے بہت زیادہ نام کم آیا ہے چلو باشتب میں ان کے پاس چلتے ہیں اور دیکھ کر آتے ہیں کہ باشتب میں کیسا بیوار ہے ان کا ارے ہاں میرے موٹو دوست تُو نے تو یار صحیح کہہ دیا چلو چلتے ہیں اور ہاں دادا جی سے ضرور مل کر آنگے کیسے انہوں نے روبو وائے کو تیار کرا سب کو جاننگے آجم تو پھر دیر کسی بات کی کرتے ہو میرے پتلو بھائی جلدی چلو پھر موٹو و پتلو دونوں گھر سے نکلتے ہیں اور بہاں پر پہنچنے والے ہوتے ہیں ہیلی روبو وائے میں پتلو کیسے ہو آپ سے ملنے آئے ہیں اچھے ہیں پتلو میرے دوست اپنا کام کرتے رہو اچھائی کے ساتھ رہو ہم بھی اچھائی کے ساتھ ہیں کوئی بھی ہمارا بالواقہ نہیں کرے گا روبو وائے ایک بات بتاؤ آپ کے سدیب اچھائی کے ساتھ رہتے ہو یا پھر سمیں سمیں پر بدلتے ہو ارے پتلو میرے دوست ہمیں تو تیار ہی اس لیے کیا گیا ہے اچھائی کی جیت کرنا دسمن کو اچھار کرنا کیسے ہو موٹو پتلو شنبائیے کیا گھر میں سب اچھے ہیں ہاں دادہ دی گھر میں تو سب کسل منگل ہیں لیکن پھرپوری نگر میں ایک بہت بڑا آتنکارہ ہے اسی لیے روبو وائے اور آپ سے ملنے آنے کی کوشش کریں اچھا تو موٹو پتلو میرے دوست یہ ہے کارڑ ہے اب چنتہ مت کرو ہم تمہارے ساتھ چلیں گے اور فرپوری نگر میں آنے والے آتنکھ کو پر میں تہس نہس کر دیں گے چلو چل کر دیکھتے ہیں اگلا پاٹ جلد ملے گا چلیے ویڈیو کلپ کے اندر دیکھا وہی کارٹون کو کریٹ کریں گے اسٹبہ اسٹیپ کریں گے اور بڑی ہی آسانی سے کریں گے آپ کے سامنے ایسی کوئی بھی دکت نہیں آئے گی جسے کی آپ کو پریشانی ہو اور آپ اس پریشانی کا فادہ اٹھائیں اور پھر بار بار پچھتا آئیں آپ سبھی کے پیار اور سپورٹ کی وجہ سے ہمارے چینل پر ہوچکوئے ہیں چار ہیار تین سو پچار سبسکرابر بھائیو جلدی سے جلدی اپنے بھائی کے پھائیب کے سبسکرابر کو کمپلیٹ کرا دیجئے میں امید کرتا ہوں گا کہ آپ سبھی میری کارٹون میری چینل کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ حاصل جرور کر رہے ہوں گے کیونکہ ہم اپنے چینل پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور بہت زیادہ بہتر بہتر کانٹینٹ کو پروارڈ کرانے کی کوشش کرتے ہیں یہ آپ کو بھی کوئی ڈاؤٹ ہے یہ آپ بھی کارٹون منا چاہتے ہیں پروپر طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو کہیں بھی کوئی بھی اچھی گائیڈنس نہیں مل پا رہی ہے تو بھائیہ ہم سے کانٹیکٹ کریے جو بھی آپ کے مر میں ڈاؤٹ ہیں وہ اسٹرگرام یا پھر کمنٹ کے دوارا پوچھ سکتے ہیں ہماری اسٹرگرام آئی ڈی ڈسکیپسن میں دی گئی ہے اور اسکین پر بھی آپ کو دیکھ رہی ہوگی ویشٹ ارننگ ٹکس سیونٹی فائیب ویشٹ ارننگ ٹکس سیونٹی فائیب ہماری اسٹرگرام کی آئی ڈی ہے جا کر سرچ کریے بھائی ساپ آپ کو دھمال اور کمال کی ویڈیو ملیں گی چلیے چلتے ہیں آپ سب ہی نے اتنا کیا ہے تو یار فرسٹ پیمنٹ بھی کرا دیئے لیکن دوستو فرسٹ پیمنٹ میں بہت زیادہ پرابلمس آ رہی تھی بہت زیادہ پرابلمس آ رہی ہے ایڈنٹی ویری فیکیسن ہی نہیں ہو رہا ہے بہت زیادہ کوسیسیں کرنے کے بعد یہ کہیں ہو پایا ہے لیکن دیکھتے کب کیسے کیا ہوتا ہے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے آپ کا پیارہ آپ کی سپورٹ رہی جبردش جبردش ویڈیو کو یار اپلوڈ کر آیا ہے بھائی سب دھماکہ کرنا چاہتے ہو تو بھائی سب ان ویڈیو کو دیکھ لو پورا دھماکہ ہی ہو جائے گا صحیح بتا رہے ہیں ہم پورا دھماکہ ہی ہو جائے گا یدی آپ نے ان ویڈیو کو پوری طریقے سے وچ کر لیا تو اب کروما ٹون اپلیکیشن کے اندر چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں سمجھنا شروع کرتے ہیں میرے دوست جیسے ہم کروما ٹون اپلیکیشن کو اوپن کریں گے ہمارے سامنے یہی ریجلٹ سو ہوں گے یہاں پر جو آپ کے سب سے پہلے اپسن دیا جاتا ہے اس اپسن پر آپ کو کلک کر دینا ہے اب اس اپسن پر کلک کرنے کے بعد ایک ڈاؤٹ آپ سبھی کے سامنے آ رہا ہوگا کہ بھائیہ ہم نے یہ پلی سٹور سے ڈانلوڈ کرا اور ڈانلوڈ کرنے کے بعد ہمارے سامنے دو آ رہے ہیں تو میں آپ کو پہلے بتا دوں جیسے آپ پلی سٹور سے اسے اسٹرول کریں گے تو آپ کے سامنے دو برزن دیئے گئے ہوتے ہیں یعنی کی ایک سپورٹ کر رہا ہے یہاں پر دوسرا سپورٹ کر رہا ہے ون ٹو ون ٹو تو بن ٹو جیسے چھوٹا برزن ہے چھوٹا موبائل ہے چھوٹا فون ہے تو برون بن یعنی کی پہلے برزن کو شلکٹ کریے ریکارڈنگ کرنے تو پہلے برزن کو انہتا ویک ویک ہو رہا ہے یہ کافی بار آپ کو ویکنگ آ رہی ہے تو فرینڈ اسے اپ ڈیٹ کر دیں سٹارٹ کر دیں تو آپ کا پہلے برزن ہو جائے گا آپ کی دیکھتوں کا سامنا ہٹ جائے گا دیکھتوں سے سامنا کر پائیں گے تو برہنڈ یہاں پر لیٹری سٹارٹ والے اپسن پر ہم کو جیسٹ ایک بار کلک کرنا ہے بہی دیکھ رہا ہوں گے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ون اٹو یہاں سے میں نے پہلے سے ہی بند ٹائپ کو سیلیکٹ کر کے رکھا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ری ایک ٹائپ ٹو ی اوپنگ ایف یو جنگ لانچر یعنی کہ آپ اپنا جو سیلیکٹ کریں جو کہ آپ کو اوپن ہو رہا ہے سمجھنا ہے نا فرینڈس بہی ہم کہنا چاہتے تھے اور بہی یہاں پر بھی دیا گیا ہے وارننگ یہ ہے کہ ریکارڈنگ کو اسٹے بائی اسٹے بہ کر رہے اور جو ریکارڈنگ کرنی ہے تو فرینڈس آپ کو اپنی حساب سے برزن کو سیلیکٹ کرنا ہوگا تو خیر چھوڑی آگے بڑھتے ہیں دیکھیں بینٹس یہاں پر ہمارے چار کرکٹر دیکھنے کے لئے ملتے ہیں یہاں پر ہمیں اپنے کرکٹر کو بھی ایمپورٹ کر سکتے ہیں کافی بھائیوں کے لئے یہاں پر بھی پرابلمس آ رہے ہیں تو بھائی آج میں ان کی بھی پرابلمس کو کھول کروں گا یہاں آپ کو کرکٹر ایمپورٹ کرنے میں پرابلمس آ رہی ہے تو سب سے پہلے ایرو پر کلک کرئے ایرو پر کلک کرنے کے بعد یہاں ایمپورٹ کسٹم بالا اپسین اس پر کلک کرئے یہاں پر فروم ڈراب پر کلک کرئے کافی بھائیوں کو پرابلمس یہاں پر یہ ہے فس رہی ہے کہ دوستو ہم کرکٹر کو ایمپورٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں جیسے ہم لوڈ پر کلک کریں گے لوڈ پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے فائل اور فائل سے ہم اپنے کرکٹر کو یہاں پر ایمپورٹ کریں گے لیکن پرابلمس بہت زیادہ ہے کہ ایمپورٹ ہی نہیں روڑا تو بھائیا میں پہلے آپ کو بتا دوں اسے انشٹال کرئے ریشٹارٹ کرئے اسے کھالی کرئے اور پھر دوبارہ سے اسے انشٹال کرئے آپ کا پرابلمس چھٹکیوں میں سال ہو جائے گا میرے دوست ایسا ہی کرئے یار بیڈیو بڑا تھوڑا زیادہ ہی کھس گیا لیکن میں نے آپ کی ڈاؤٹ سبھی کلئر کر دے رہی بات اسکین ریکارڈنگ کی تو الگ سے آپ کو اسکین ریکارڈنگ کر لیڑی ہے الگ سے آپ کو اسکین ریکارڈنگ کر لیڑی ہے تبھی آپ اسکین ریکارڈنگ کو کر پائیں گے سبھی ڈاؤٹ کلئر کرنے کے بعد اب ہمیں اپنے سبھی کرکٹر کو یہاں پر ایمپورٹ کر لیتا ہوں یہاں پر ہم نے دونوں کرکٹر کو ایمپورٹ کر دیا ہے بہت زیادہ پرابلمس آرہی ہے مجھے لگتا ہے سبھی کو کروما ٹون کے اندر دیں گے فرنٹس ادھی آپ کو بھی یہ پرابلمس ہیں تو جائیے ان کی میل پر جو ریکواری میل ہوتی ہے ان سے سمپرک کرنے کی میل ہوتی ہے ان سے ڈائرک سمپرکس آ دیئے اور کہیے کہ ہم کو یہ پرابلمس ہو رہی ہے فرنٹس ایسا آپ کو جرور سے جرور کرنا ہے ادھی آپ کو کروما ٹون کے اندر ہواری بھرگم پرابلم کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے یا تو کریکٹر ریمپورٹ کرنے میں اس کی ریکارڈنگ کو کرنے میں یا پھر اپنے موبائل کو ویک ہٹنے میں یہ پرابلمس بار 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 فیس ہو رہی ہیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں تمہیں جلدی سے جائیے اور جلدی سے اس کو ریپورٹ کریے اور ریپورٹ کرنے سے سیدھا سیدھا بتا دیا لیے تب ہی آپ کی سولوشن ہو سکتا ہے انہتہ ہم نے تو کر دیا آپ کا بھی کرنے کا فرج بنتا ہے تو چلی آگے بڑھتے ہیں سمجھنا شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر جو آپ کو ویگرانڈ والا اپسن دیکھنے کے لیے ملتا ہے جو تھرڈ اپسن ریکارڈنگ کے پاس اس اپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے ایمپورٹ ویگرانڈ والے اپسن پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک اچھا سا بیگرانڈ یہاں پر سالیکٹ کر لینا ہے سو فائنلی فرینڈز یہاں پر ہم نے اس بیگرانڈ کو ایمپورٹ کر لیا ہے کافی جو میں ایڈ آیا ہے اس ایڈ کو کریں گے کٹ اور فٹا وٹ سے چلیں گے فرینڈز کی اب آج کو ہم توڑا کم کر دیتے ہیں جیسے کی آپ کو کافی پروبلمس نہ ہوں تو اب فرینڈز اس بیڈ کو اس طریقے سے آپ کو کٹ کر دینا ایڈ کرتے ہیں دھیار رہے کہ جب ہی ایڈ کو کٹ کرنا جو جگہ آ جائے نہیں تو پروبلمس ہی ہوگی دوستو یہاں پر ٹی وی یا لیپ ٹوپ جیسے آئیکن پر آپ کو کلک کرنا ہو یہاں سے فنگر کی ساتھ اسے اسے چھوٹا کرنا شروع کر دینا ہے جتنا آپ چھوٹا کریں اتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا آپ کو چھوٹا کرنا ہے تو فرینڈز آپ کو گریئنس کی نہیں دیکھنی چاہیے اتنا آپ کو چھوٹا کر لینا ہے اور پروپر طریقے سے آپ کو ایڈیسٹنگ کر دینا ہے ایسا کرنے کے بعد اسے انٹک کر دینا انٹک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنے کرکٹر کو ایمپورٹ کر لینا ہے اب موٹو کی منڈی کو پتلو کی اور اکٹشت کرنی ہے پلس والا ایکن پر کلک کرنا ہے یہاں پر کرنا ہے اور اوکے پر کلک کرنا ہے اور فرشٹ پوزیشن میں آ جانا ہے ایسا کرنے کے بعد فرینڈز آپ سبھی کے لیے میں بتا دوں آپ سبھی کے لیے بتا دوں کہ فرنٹس یہاں پر آپ باری آتی ہے ان کو اینی میٹ کرنے کی ان کو اینی میٹ کرنے کی اینی میٹ کیسے کرتے ہیں فرنٹس جیسا کہ آپ نے ویڈیو کلپ کے اندر دیکھا ہے تو یہاں پر پتلو بول رہا ہے یہاں پر پتلو بول رہا ہے تو پتلو بولنے کے لیے ہمیں یہاں پر ٹالک ون آپسن کو شیلکٹ کرنا ہوگا اب ٹالک ون آپسن نیچے آپ کو دیکھنے کو ملنا ہوگا اس آپسن پر ہم کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد بولے گا سیکنڈ جو ہماری پوزیسن آنے والی ہے اس میں ہم کو اس سے سانت رکھنا ہوگا کیونکہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہ ایک بولے گا تو ایک سانت رہے گا دوسرا بولے گا تو پہلا سانت رہے گا اس طریقے سے آپ سبھی جانتے ہیں تو وہی پروسس ہم یہاں پر کر رہے ہیں ہم اور آپ آپس میں باتیں کریں گے تو ایک ساتھ باتیں تو نہیں کر سکتے ادھر ادھر ہٹ کر ہی باتیں کریں گے ساتھ بہتیں گے اور سانت کرنے کے بعد جو تھرڈ پوزیسن اس میں ہونے والی ہے اس میں ہم جو ہمارا پتلو ڈون ہے اس پتلو ڈون کو یہاں پر بلوا دیں گے دیکھیں فرنٹس یہاں پر ہم کو آئیکن ملے گا اس آئیکن پر تیلک بنوالا اپسن ملے گا اس اپسن کو شیلیکٹ کر دیں گے تو اس کر دیا ہے چوتھی پوزیسن آنے والی ہے فرنٹس چوتھی پوزیسن ہمیں انہیں رنٹس کرا دیں گے یعنی انہیں دوڑا دیں گے تو یہاں پر رنٹس کرا دیا رنٹس کرا دیں گے تو یہاں پر چوتھی پوزیسن میں ہمارا جو یہ ہے موٹو موٹو کو بھی رنٹس کرا دیں گے اب دونوں کو ان گھر سے نکال دیں گے میرے دوست تو یہاں پر جو رنڈ والا اپسن اس کو ہم سیلیکٹ کر دیں گے اب اینیویں سلک کچھ اس طریقے کی بنے گی چلیے ریکارڈنگ والے اپسن پر کلک کرتے ہیں آپ کو الگ سے اس کی ریکارڈنگ کر لینی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ویڈیو کو فل دیکھیں گے بہت کچھ ملنے والا ہے یعنی ویڈیو کو فل نہیں دیکھا میرے دوست کچھ بھی نہیں مل پائے گا تو یہاں پر اس طریقے سے آپ انہیں ایجسٹ کر لیجئے اب یہاں پر جیسے موٹو بولا ہے پتلو بولا ہے پتلو پر ایک بار کلک کریے پتلو سانت اب موٹو پر بھٹا پر سے کلک کر دیئے موٹو سانت اب پتلو پر کلک کریے پتلو بولے گا اب پتلو بولنا ہے کہ جیسٹ باد یہاں پر اسے رن کر دیں گے اور فنگر کی ساتھ سے اسے نیچے پکڑ کر کے جہاں پر اس کے پیر ہیں یہاں پر گھڑی پکڑ کر کے جہاں پر جو موگ بالا اپسن ہوتا باہی پر پکڑ کر کے اور فنگر اپنی فنگر کی ساتھ سے اس طریقے سے کھینچ کے لے کے نکال دینا ہے اب فنگر اس طریقے سے ابھی تو ہم نے نکال دیا موٹو کے لئے ٹکلک کرنا ہے اور موٹو کو بھی اس طریقے سے نکال دینا ہے تو میں آسا کروں گا کہ یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس طریقے سے آپ کو اس کی ریکارڈنگ کر لینے ہیں اس کی ریکارڈنگ کو کریں گے اور یہاں پر دوستو سیکنڈ پارٹ میں ہم کیا کبر کریں گے چلیے وہ بھی جان لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو کلپ کے اندر دیکھا ہے کہ ویڈ سے ہم ملنے جا رہے ہیں تو ویڈ سے ملنے جا رہے ہیں تو سیم بار طالب وہی پر بھی وہی بار طالب ان کا ہوگا چلیے میں آپ کو دکھا دیں گے یا پھر آپ کو جیسے میں نے اس میں اینیمیٹ کیا ہے اس میں بھی سیم پروسسیں ہم اینیمیٹ کریں گے یعنی دھماکہ چاہیے تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک چینلیں پڑھو ہوں تو چینل کو سرگے سبسکرائب جیسے کہ آپ کو دھماکہ دار کارٹون ملتی رہے ہیں اور سیکھتے رہے ہیں بناتے رہے ہیں چلیے ہم اس کی ریکارڈنگ کو کرنے کے بعد ملتے ہیں آپ سے تو چلیے اس کی ریکارڈنگ کو کرنے کے بعد ہم سیدھا کائن مائشٹر میں آ گئے ہیں اور کائن مائشٹر میں آنا کے بعد ہم نے یہاں پر اپنی ایک میڈیا کو ایمپورٹ کر دیا ہے میڈیا کو ایمپورٹ کرنے کے بعد سب سے پہلا کار ہمارا کیا ہوتا ہے وہ جان لیجئے دیکھیں مرد یہاں پر جو میرا لوگو یہاں پر سب سے پہلے لگا دیکھ رہا ہے تو یہاں لوگو میں نے کیسے ایڈ کیا کہاں سے کیسے کیوں کیا اس کا ریجن یہاں ہمیں اسے لوگو نہیں لگائیں گے یہاں پر کوئی بھی اپنی چیز نہیں لگائیں گے تو یہاں فرنس یوٹیوب والا سی کارڈ ہمارا چینل مونٹراج میں تھوڑی پروبلم ساتھ سکتی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر کوئی پی این جی یا پر اپنے لوگو کو ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بیسٹین ٹپس کے نام سے یہاں پر لوگو آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس کی لنک آپ کو ڈسکیپسن میں ملیا گی چینل مونٹراج نہیں ہوگا یہاں کام نہیں کیا تو کروما ٹون والا ویڈیو ہے فرنس اس پر کلک کریں گے جون پر کلک کریں گے فنگل کی ساتھا سے بڑا کرمیں اور بڑا کرنے کے ساتھ آپ کو دھیان رہے کہ آپ کا جب ویڈیو ہے یوٹیوب ستج میں بننا چاہیے نہیں تو دوستو ہم بھی بڑا نہیں کرتے ہمیں یوٹیوب ستج میں بننا اسے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈ ہمارا ویڈیو کچھ چھڑ میں یوٹیوب ستج میں کنوٹ ہونے والا ہے تو دیکھ سکتے ہیں فرنڈ ہمارا ویڈیو پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا اکشنا پاٹا اس کے لیے نکالیں گے آرام سے نکالیں گے بلکل اب دوستو یہاں سے آپ کو دوسری لیئر ایڈ کرنی تو بھوک کیسے کریں گے اسے سب سے پہلے ڈبلیگٹ کر دیں گے ڈبلیگٹ کر دیا مکسر کی آواز سب سے پہلے ہم کو میوٹ کر دینی ہے مکسر آواز اس کی اب جو آپ نے سیکنڈ لیئر ڈبلیگٹ کری ہے اس کو آپ یہاں پر جا کر ریپلیس کریں گے جیسے آپ ریپلیس پر کلک کریں گے جو دوسری لیئر ہے اس کو ایڈ کریں گے تو نہ تو آپ کو پینٹ جوم کرنا پڑے گا نہ ہی مکسر کی آواز کو میوٹ کرنا پڑے گا اور آپ کو ایجیلی ایڈ کر پائیں گے یہاں پر کوئی بھی ایفیکٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا جیسے سیکنڈ فیسٹ لیئر یہاں پر ایڈ ہوگی تو چلیئے میں ریپلیس کر کے ملتا ہوں شو فرنس آپ کیا کرنا دیکھیں لیئر سیم ایڈ کر دی کوئی بھی پرابلن نہیں ہوا پر دیکھ سکتے ہیں آپ اب دوستو یہاں پر آپ کو پارٹ بائی پارٹ کٹ کرنا کیسے سمجھئے دیکھیں جیسے کہ یہاں تک یہاں تک اتنا جو پارٹ ہمارا ہے یہاں تک ہمارا پتلو بولا ہے اب یہاں سے جو اتنا پارٹ بنچتا ہے یہاں پر موٹو بولا یہاں تک تو ان دونوں پارٹ سو یہاں سے اسپلاٹ کر دیں گے اور یہاں سے کٹ کر دیں گے یعنی کہ دونوں پارٹ کو الگ الگ کر دیں گے اس سے ہمیں بوائیس ایڈ کرنے میں کافی ادا آسانی ہوگی جیسے کہ دیکھیں پریکٹیکلی سمجھئے یہاں پر ہم اسے پلک کرتے ہیں اور جہاں سے موٹو تھوڑا بولنا بند ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر بند ہوا یہاں سے اسپارٹ کو اسپلاٹ کر دیں گے یعنی کہ کٹ کر دیں گے بیچ سے نکال دیں گے نکالیں گے نہیں کٹ کر دیں گے اسی طرح سے پوری ویڈیو میں آپ کو یہ کام کر دینا ہے میرے دوست شو فرنڈ مہنت تو بہت زیادہ لگی تھی لیکن یہاں پر ہم نے پوری ویڈیو کے پارٹ بائی پارٹ کٹ کر دیا ہے مہنت تو فرنڈ ہی سے لگتی ہے لیکن کارٹون میں بہت زیادہ دم پڑ جاتا ہے یہاں آپ ایک بار میں آئیڈیو کو بنا کر لاتے ہیں یہاں سے آئیڈیو کو امپورٹ کرتے ہیں تو بھائی صاحب میں آپ کو بتا دوں آپ کو آئیڈیو کو اسی طریقے سے کٹ کرنا پڑے گا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو یار ویڈیو کٹ کر لو اور آئیڈیو دھما کا طرح کے طریقے سے یہاں سے اپلوڈ کر دو ڈارٹ تو بہت اچھا لگے گا تو چھلیے میں پھٹا پھٹ سے بڈوان ریکارڈر کو بند کر کے آئیڈیو کو ریکارڈ کر کے ملتا ہوں آپ سے یہاں کو کوئی بھی پرابلمس بابیسے میں آتی ہے تو بھائیہ سبسکراب کر کے اور ہم سے پوچھ سکتے ہیں اسٹرگرام پر میسج کریے کہیں بھی کریے ویسٹ ارننگ ٹپس دوست ویسٹ ارننگ ٹپس سیونٹی فائد ہمارے بھائی کا اسٹرگرام آئیڈی ہے جا کر فولو کریے اور پوچھ ڈالی جو بھی آپ کے ڈاؤٹ ہیں فٹا پر پل میں کھلیر ہوں گے دوستو ہم آپ کو بتا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو پوری ویڈیو میں جھراؤ واش کو ایڈ کر دیا ہے جہاں جہاں پر واش کی ضرورت نہیں تھی وہاں پر واش کو ایڈ نہیں کیا گیا ہے جہاں پر واش کی ضرورت تھی وہاں پر واش کو ایڈ کر دیا گیا ہے پوری ویڈیو میں واش ایڈ کرنے میں تھوڑا ٹیم پتا ہے کس نے لگتا ہے amd müjh وہی میرے 5 جنو تزیق pane واش کو ایڈ کرنے میں لیکن آپ اور اچھی طریقے سے واش کو dit کریں گے تو کابھی سمیہ بھی لگ سکتا ہے آدھا گھنٹا بھی لگ سکتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ کی ویڈیو ایسے دو منٹ کی پہنے دو منٹ مال لیجے تو یہاں پر اس ویڈیو میں میں نے پوری میں ایک دم بنداز طریقے سے جواردست بوئیس کو ایڈ کیا ہے کوئی بھی ہچکتہ ہٹ نہیں ہے اس میں بہت ہی جواردست ویڈیو ایڈٹ کری گئی ہے تو چلیئے اب اس کی بوائیس کو ایڈٹ کرنا سیکھ رہی تھے ہیں سب سے پہلے واش پر کلک کرنا ہے اور مکسر پر چلے جانا ہے اب مکسر کو بڑھا کر ٹو پر کر دینا ہے مکسر کو بڑھا کر ٹو پر کر دینا ہے یعنی کی آواز کو پتلی کر دینا ہے جساکہ اپنے انٹرو ویڈیو میں دیکھا ہے موٹو بولا ہے تو آج ہم موٹو کی آواز کو پتلا کریں گے نہ کی موٹا کریں گے یہاں پر ایسا کرنے کے بعد میرے دوست یہاں پر بہت ساتھی ہے پتلو کی اب پتلو کی بہت سانک کے ساتھ آپ کو فچ کو فور کر دینا ہے اور پتلی آواز کو کر دینا ہے تو فرینڈ یہاں پر ہم کریں گے ٹو یا تھری فچ کو کیونکہ بہت زیادہ پتلی آواز آپ دیکھ ہی پا رہے ہوں گے تو فرینڈ دیکھئے یہاں پر یہاں پر ہم ہم پتلو کی موٹو کے آواز کو دوک کر دیتے ہیں مرے دوست یہ ہماری آواز آتی ہے بھائی جب ہماری آواز آتی ہے تو ہم بنفیس کریں گے زیادہ نہیں کریں گے آج تو فرینڈ یہاں پر ہیلو رہا ہوا یہاں پر پتلو کہہ رہا ہے پتلو کی آواز آپ کو صدیہ پتا ہے کہ تری فچ کرتے ہیں تو شلید تری فچ کر دی ہے دوستو اب یہاں پر رہا ہوا تو یہاں پر دوستو باری کیسے سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر ہم ٹو پچ کو کریں گے تو ٹو پچ کو کرنا کے بعد کچھ ایسی چیزیں اور کریں گے جو کی سمجھنے والی ہیں یہاں پر ریوار ورش انجر ایکو اور مکسر اور ورش ایمپرویمنٹ ایبلو یا اپسن ہے دوستو تو ہم جا رکھ جانگے ریوار والے اپسن مر اس پر ہم کلک کریں گے اور یہاں پر ایک کیتھ روڈرال کے نام سے ایک بہت سے اس کو تو یہاں پر بھرنڈ دیکھئے اب برش کس کی آتی ہے دیکھیں بھرنڈ یہاں پر آتی ہمارے پتلو ڈونی کی بھرنڈ یہاں پر آپ دیکھیں کس کی بھرس ہے اب بھائی صاحب پھر سے بھائی بھرس آئی ٹوپیچ کریں گے اور یہاں پر ریوارپ کریں گے اور یہاں پر باتھروم کر سکتے ہیں باتھروم اچھی نہیں تھوڑی آپ دیکھ رہے آپ نے کس طریقے سے بھائیس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے وہ ایڈٹ کر لیا وہ ایڈٹ کرنے کے بعد سیدھا میں آپ سے ملتا ہوں میرے دوست سو فرنڈس یہاں پر ہم نے بایس کو ایڈ کر دیا ہے بایس کو ایڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دوستو بایس کو ایڈجسٹنگ کیسے کرنی ہے سب سے بڑا رول ہوتا ہے بایس کو ایڈجسٹنگ کرنا جیسے کی آپ یہاں پر دیکھیں گے دیکھیں یہاں سے بلکل میری جو بایس ہے یہاں اور یہاں دیکھیں بلکل ایک دھار بسکل ایڈ کری گئی ہے یہاں پر جیسے ہم کلک کریں گے اور یہاں پر اس ٹائم لینڈ کے لیے ایسے سیٹ کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں بلکل سیٹ کری گئی ہے بلکل بہت گجب کی سیٹ کری گئی ہے یہاں پر آپ جب بیچ و بیچ میں کریں گے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے بلکل پراپر طریقے سے سیٹ کری گئی ہے یہاں پر میرے دوست جو ہم نے ایفیکٹ ڈالائے ایفیکٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی ایفیکٹ ڈیل سکتے ہیں اب یہاں پر بیچ میں جو خالی فارٹ ہے ہمارا اس میں میں بہت ڈال دیتا تو وہ ایک دم بند ہو جاتی کہانی کا انٹریکسٹ گھٹ جاتا اور ریٹینشن نہیں مل پاتا ریٹینشن پانے کے لیے بھائی سامنے لیکن یار یہاں پر تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے آپ ویڈیو کو بتائیں کتنی بہت کرتے اکیابان سیکنڈ ہو بھائی 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 اکیابان سیکنڈ اب آپ ہی لگائیے دوست کی 30 منٹ کی ویڈیو کو بندہ اتنی مہنت کر کے آپ سبھی کے لیے تیار کر رہا ہے اور آپ کتنی ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ایک منٹ سے بھی کم آپ ہی سوچئے میرے دوست کتنا برا لگ رہا ہوگا اس بندے کو بہت زیادہ یار آپ سبھی کے پیار اور سپورٹ کی وجہ سے ہماری فیملی ہونے والی ہے فائیب کے سبسکرائبر کی ان کی پانچ ہزار سبسکرائبر کی دباہ ڈالو سبسکراب بٹن کو لہرہ دو نوٹکیشن ویل کو اور کر دیجئے ویڈیو کو لائک بجا دیجئے اپنے موبائل کا بابریشن یہاں پر کریں گے ویڈیو کو ایکسپورٹ دھماکہ دوست دھماکہ کا نام مت بھول لیا نا دھماکہ کرنا ہے کیا کرنا ہے دھماکہ یہاں سے اچھی سے اچھی کوالٹی اپنی ویڈیو کو کریں گے سیٹ اور سیب اس ویڈیو پر کر دیں گے کلک جب تک ویڈیو سیب ہو رہی ہے بھائیو چینل پہ نہ ہو تو اس چینل کو سبسکراب جرور کر دیجئے ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے اور نوٹکیشن ایل بیل کو آل کرنا مت بھولیے جدی بھول گئے تو کھو گئے کیا ملے گا دوستو سسکراب کرنے کا فائدہ نوٹکیشن بیل کو آل پر کرنے سے ملتا ہے کر دیجئے دیر مت کر دیجئے کر دیجئے رہی بات اپلوڈ ٹھمزیل ٹائٹل ڈسکیپسن کیا کیا ہے سب کچھ کی لنک آپ کو ڈسکیپسن میں ڈال دی گئی ہیں جا کر دھماکہ کارٹون کو دیکھ ڈالیے اور اپنے ڈاؤٹوں کو کلیر کر کے سب ہی کارٹون میں دھماکہ کارڈ ڈالیے تو شکریہ ملتے ہیں سین فور میڈی ویڈیو ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی جہن دوستو ملتے ہیں جا کر دیجئے